بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خرید سے ہوں گے دوستو بات کرتے ہیں ہم ایسے ممالک کی ایسے کنٹری کی تو بہت ہی جلد آپ کو سٹیزنشپ دے دیتے ہیں پاسپورٹ دے دیتے ہیں تو ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھیں پاہیزان کے اندر جو حالات ہیں وہ آپ تمام دوستوں کے سامنے ہیں تو ایسے میں بہت سے دوست یہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی ایسی کنٹری میں چلے جائیں جہاں پر کام ٹائم میں اس کنٹری کی سٹیزنشپ لے چکے پاسپورٹ لے سکے تو ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھیں اور اگر آپ مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں یا کسی قسم کی کنٹری کے لیٹڈ کوئی ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو میرا جو انسٹاگرام ہے حسن لائف ٹی وی وہ آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں پر بھی جا کے آپ مجھے ضرور فالو کیجئے جی تو دوستو بات کرتی ہیں جلدی شہریت دینے والے فاسٹ سٹیزنشپ فاسٹ پاسپورٹ دینے والے کنٹری کی بہت سے ممالک ہیں اور پاسپورٹ لینے کے بہت سے طریقہ کار ہیں بہت ہی زیادہ لیکن ان میں ٹائم لگتا ہے لائک آپ سٹوڈنٹ بیس پہ جاتے ہیں تو آپ کو ٹائم لگتا ہے آپ وہاں پر جا کے کوئی بزنس ٹارٹ کرتے ہیں تو ٹائم لگتا ہے لیکن ایک ایسا طریقہ بھی ہے کہ آپ کسی نہ کسی ممالک میں جا کے جن کا ایسا امیگریشن پروگرم ہے کہ آپ وہاں پر پیسے دے کے پاسپورٹ کرید سکیں جیسے کہ مالٹا ہے ڈومنیکا ہے ترنیڈا زین ٹیبیگو ہے ہیٹی ہے بہاماس ہے تو یہ کچھ ایسے ممالک ہیں جن کو آپ پاسپورٹ دیں گے بہت زیادہ میلینز میں تو آپ کو وہ سٹیزن شیپ آپ کو وہ پاسپورٹ جو ہے وہ دے دیتے ہیں تین سے چار مہینوں کے اندر اندر لیکن یہ جو ملین روپیز دے کے ملین ڈالر دے کے پاسپورٹ لینے کا جو بجٹ ہے وہ عام پاکستانی کے باہر ہے پلکل اوٹاف بجٹ ہے اس کا کو پاکستانی سوچ بھی نہیں سکتا کیونکہ یہ اتنے مہنگے ہوتی ہیں اگر پاکستانی روپیز کی بات کروں تو یہ کروڑوں میں بات جاتی ہے تو ایک دو کروڑ نہیں یہ تقریباً بیس کروڑ پچیس کروڑ اس طرح بات جاتی ہے اگر ہم مالٹا کی سٹیزن شیپ کی بات کریں تو مالٹا کی جو سٹیزن شیپ ہے وہ آپ ساڑھے سات کروڑ روپیہ ان کو دیں گے تو وہ آپ کو تین مہینوں کے اندر اندر جو سٹیزن شیپ ہے وہ دیں گے مالٹا کی ڈومنیکا کی بات کریں تو جو ڈومنیکا ہے وہ آلموسٹ بارہ کروڑ روپیہ میں آپ کو جو سٹیزن شیپ ہے وہ دیتا ہے وہ تقریباً تین مہینوں کے اندر اندر آپ ٹوٹلی وہاں کے سٹیزن اور وہاں کا جو پاسپورٹ ہے وہ لے لیتے ہیں صرف تین مہینوں کے اندر اندر لیکن آپ کا جو طریقہ ہے آپ چاہتے ہیں کہ ٹائم زیادہ لگ جائے لیکن جو سٹیزن شیپ ہے وہ آپ کو آسانی سے مل جائے پہلے نمبر پر جو کنٹری ہے وہ ہے پورتکال پورتکال پانچ سے چھ سال میں آپ کو پاسپورٹ دے دیتا ہے کسی بھی طریقے سے دوسرے نمبر پر بیلجیم ہے جو کہ تقریباً چار سے پانچ سال کے اندر بیلجیم بھی آپ کو سٹیزن شیپ دے دیتی ہے اس کے بعد ٹرکی ہے ٹرکی بھی آلموسٹ چار ساڑھے چار سال میں آپ کو جو پاسپورٹ ہے وہ دے دیتی ہے ٹرکی اس کے بعد سائپرس ہے سائپرس آلموسٹ سات سال کے اندر اندر ایزی لی آپ کو جو سٹیزن شیپ ہے وہ مل جاتی ہے اس کے علاوہ اور کنٹری ہیں وہ آپ کو تقریباً سات سال آٹھ سال نو سال اس طرح کے ٹائم پیریٹ کے اندر آپ کو جو پاسپورٹ ہے وہ دے دیتی ہیں لیکن اس کے لیے ریکوارمنٹ بہت زیادہ ہے واحد ملک اس وقت یورپ کے اندر اور آؤٹ آف یورپ اگر آپ آؤٹ آف یورپ کی بات کریں تو آئی تینک پاناما اس دی بیسٹ کنٹری سہود امریکن کنٹری ہے بیسٹ کنٹری ہے اس کا پاسپورٹ بھی اچھا پاسپورٹ ہے پر اگر ہم ان یورپ بات کریں تو آئی تینک بیلجیم اس دی بیسٹ کنٹری بیلجیم کا پاسپورٹ بھی آپ آسانی سے لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی اس کے بہت سے جو اڈوانٹیج ہیں وہ آپ کو ملتی ہیں جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آگے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل ٹیچ ویزا کو سبسکرائب نہیں کیا آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس چینل ٹیچ ویزا کو سبسکرائب کریں انسٹاگرام کیوپ پر ہمیں ضرور فالو کیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں انشاءاللہ